بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستے اس وڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں وزیراعظم کے کوویڈ نائٹن ریلیف ہنڈ کے بارے میں اچھلی وڈیو کے اندر دوستوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آرنین آپ نے اپنے ریجسٹریشن کیسے کروانی ہے تو کافی زیادہ دوست ایسی ہیں جو کہ آرنین آپ نے ریجسٹریشن کروا رہے ہیں تو ان کو کافی زیادہ پروبلم پیش آ رہی ہیں تو میں اس وڈیو کے اندر آپ کے تمام سوالوں کے جوابات دینے جا رہا ہوں جو میرے سے آپ لوگوں نے پوچھے ہیں ظاہر بات ہے ہمارے آپ سبسکرائبر ہوں گے ہمارے دوست ہوں گے آپ پاکستانی ہوں گے کیونکہ پاکستانیوں کے لیے اس پروگرام کو لانچ کیا گیا ہے تو میں آپ کے تمام سوالوں کے جوابات اس وڈیو کے اندر دینے جا رہا ہوں جو جو سوالات آپ نے میرے سے پوچھے ہیں تو وہ تمام دوست جو پہلی مرتبہ اس وڈیو کو دیکھ رہے ہیں میں ان کے لئے بتاتا چلوں وزیراعظم عمران خان نے ایک پروگرام لانچ کیا ہے اس پروگرام کے تحت بارہ ہزار پہ کی مالی امداد وہ تمام پاکستانی حاصل کر سکتے ہیں جن کو احساس ہم مرجنسی کیش پروگرام کے تحت بارہ ہزار پہ کی مالی امداد ابھی تک رسیب نہیں ہوئی تو وہ تمام افراد اس پروگرام کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں میں پشلی وڈیو کے اندر آپ کو مکمل طریقہ کار بتا چکا ہوں کہ آپ نے آن لائن آپ نے ریجسٹریشن کیسے کروانی ہے تو اس وڈیو کے اندر میں آپ کے سوالوں کے جواب دوں گا جو کہ ابھی آپ نے میرے سے پوچھے ہیں پشلی وڈیو کے کمنٹس کے اندر میرے سے کافی زیادہ سوالات کیے گئے ہیں دوستو سب سے پہلا سوال جو میرے سے پوچھا گیا وہ یہ ہے کیا اس پروگرام میں جانچ پر تالوالے بھی حصہ ڈال سکتے ہیں وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے تو دوستو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں احساس امرجنسی کیش پروگرام کے لئے جن دوستو نے اپلائی کیا تھا اکاسی کے طرق پر میسج سنڈ کیا تھا تو جن دوستو کو ریپلائی آ رہا تھا کہ آپ کی جانچ پر تال کے بعد آپ کو متعلق کیا جائے گا یا پھر وہ تمام دوست جن کو اکاسی کتر کی جانب سے یہ میسج ریسیب ہو رہا تھا کہ آپ کوئی اہلیت کے بارے میں ایسا مس کے ذریعے آپ کو اگاہ کیا جائے گا یہ دونوں قسم کے افراد جو ہیں اس پروگرام کے لئے بالکل اپلائی کر سکتے ہیں جن کو جانچ پر تال والا میسج جا رہا تھا وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں یا وہ تمام افراد جن کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ کو ایسا مس کے ذریعے اہلیت کی اطلاع دی جائے گی تو یہ دونوں افراد جو ہیں اس پروگرام کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں دوسرا سوال جو دوستو میرے سے کیا گیا ہے وہ جی ہے جو اپلائی کر رہے ہیں ان کو ریپلائی کب تک آ جائے گا دوستو ابھی تو آپ کے اونلین ریجسٹیشن ہو رہی ہے اس پروگرام کے تحت ابھی ریپلائی کب آتا ہے کب نہیں آتا اس کے بارے میں ابھی تک کوئی معلومات شیئر نہیں کی گئی جیسے ہی کوئی معلومات آئے گی میں آپ کو اس کے پر ایک بڈیو بنا کے دے دوں گا لہٰذا ایک بات آپ کو بتا دیتا ہوں جیسا کہ احساس امرجنسی کیش پروگرام میں جب ریجسٹیشن اوپن ہوئی تھی تو جب ہم نے اپلائی کیا تھا تو تقریباً دس سے بارہ دن کے اندر اندر کسی کو کوئی جواب نہیں آیا تھا دس سے بارہ دن کے اندر اندر ریپلائی آنا شروع ہو گیا تھا کچھ دوست ایسے تھے جن کو یہ ریپلائی آتا تھا کہ آپ کے جانج پرتال کے بعد آپ کو متعلق کیا جائے گا کچھ دوست ایسے تھے جن کو یہ ریپلائی آتا تھا کہ آپ کو ایسا مس کے ذریعے آپ کی اہلیت کے بارے میں متعلق کیا جائے گا تو اس طرح کے میسج احساس امرجنسی کیش پروگرام کے جانب سے آنا شروع ہو گئے تھے تو اتنا تو وقت لگے گا آپ کی ویریفکیشن ہونے پر کیونکہ ابھی بھی آپ اس پروگرام کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کا جو ڈیٹا ہے اس کو نادرہ سے ویریفائی کیا جاتا ہے نادرہ سے ویریفائی کرنے کے مطلب یہ ہوتا ہے آپ کے نام پر جو بھی احساس آجات ہیں آپ کے نام پر جو بھی چیز ہے جو بھی آپ خریتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ مرسل خریتے ہیں تو وہ آپ کے احساس آجات میں آ جاتی ہے تو جب بھی کوئی حکومت غریبوں کے لیے کوئی امدادی پیکج لاتی ہے تو اس کی مکمل ویریفکیشن ہوتی ہے نادرہ سے نادرہ کے انڈرے کے ادارہ ہے جو کہ آپ کے احساس آجات کو کونٹ کرتا ہے تو جب آپ اس طرح کے پروگراموں کے لئے اپلائی کرتے ہیں تو آپ کا جو ڈیٹا ہے اس کو نادرہ سے ویریفیک کیا جاتا ہے حکمتی ٹیم کو معلوم ہو جاتا ہے یہ آدمی اس پروگرام کے لئے اہل ہے یا نہیں اہل ہے تو دوسرے یہ چیز آپ کو نوٹ کرنی ہے تیسرے نمبر پر جو سوال میرے سے کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ سر میرا 032 والا نمبر ہے میں موبیل اپریٹر میں کس کو سلکٹ کروں تو دوسرے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں جیسا کہ آپ اپنے سکرینگو پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ نے اپنا موبیل فون نمبر لکھنا ہے تو جیسا کہ یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں موبیل اپریٹر تو یہاں پہ آپ کو آپشن دیئے گیا ہے موبی لنک یعنی جیز یو فون تیلینا اور وارد زونگ تو یہ آپ کو آپشن دیئے گیا ہے جو نمبر آپ یہاں پہ لکھیں گے اسی نیٹور کو آپ نے یہاں پہ سلکٹ کرنا ہوگا مثال کے طور پر 0301 جیز والوں کا ہے اگر آپ کا جیز کا نمبر ہے تو آپ یہاں پہ موبیل لنک کو سلکٹ کریں گے اسی طریقے سے یو فون کا اگر آپ کا نمبر ہے یہاں پہ جو آپ لکھ رہے ہیں تو آپ نے یو فون کو سلکٹ کرنا ہے اسی طریقے سے تیلینا اور وارد زونگ ہیں جو ہمارا سبسکریبر یا دوست یہ سوال کر رہا ہے 0322 والا تو یہ وارد کا نمبر ہے تو آپ نے یہاں سے کیا کرنا ہے وارد کو سلکٹ کر لینا ہے 0322 والا وارد کا نمبر ہے آگوالا جو دوست میرے سے سوال کیا گیا ہے وہ یہ ہے سر لنک اوپن نہیں ہو رہا تو دوست پیشلی وڈیو کے اندر میں نے جیسا کہ آپ کی ایک لنک دیا تھا آن لائن اپلائی کرنے کے لیے تو بہت سے ایسے دوست ہیں جن کے سامنے یہ ویب سیٹ جو ہے اوپن نہیں ہو رہی تو دوست میں آپ کو یہ بتاتا چلوں جیسا کہ کل ہی اس پروگرام کا اعلان کیا گیا تھا تو کافی زیادہ لوڈ آ رہا تھا اس ویب سیٹ کے اوپر ہزاروں کی تعداد میں لوگ اپلائی کر رہے تھے تو شاید اسی وجہ سے یہ ویب سیٹ آپ کے سامنے اوپن نہیں ہو رہی تھی ابھی میں آپ کو لنک دسکرپشن میں دے دوں گا اس ویڈیو کے دسکرپشن میں لنک آپ کو مل جائے گا آپ نے اس کو پر کلک کرنا ہے میں اس ویب سیٹ کے لنک دوں گا جو کہ میرے سامنے اوپن ہے جو کہ اوریجنل ویب سیٹ ہے اس کے لنک میں دے دوں گا ڈسکرپشن میں آپ نے اوپن کرنا ہے لنک کو اور اس کے بعد یہاں آکے اپنی ریجسٹریشن آپ نے کروا لینی اس کے بعد دوستو میرے سے پوچھا جا رہا ہے جن کو بارہ ہزار مل گیا ہے کیا وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں یا نہیں اپلائی کر سکتے تو دوستو اس کے بارے میں مکمل تفصیل کے ساتھ آپ کو بتا چکا ہوں وہ تمام افراد جن کو احساس ہمرجنسی کیش پروگرام کی جانب سے بارہ ہزار پی مل چکا ہے جیسا کہ یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا بھی نظر آ رہا ہے آپ کی سکرین کو پر وہ تمام افراد جن کو بارہ ہزار پی احساس ہمرجنسی کیش پروگرام کی جانب سے مل چکا ہے یا پھر وہ تمام پاکستانی جن کو بینظر انکم سپورٹس پروگرام کے جانب سے پیسے مل چکے ہیں بارہ ہزار پی کے مالے امداد یا پھر احساس کفالت پروگرام کے جانب سے جن کو بارہ ہزار پر مل چکا ہے یہ تینوں قسم کے افراد جو ہیں یہ اس کے لیے بالکل بھی اپلائی نہ کریں آپ کی درخواست کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا کیونکہ یہ اس کا جو دوسرا پیج ہے یہ جو آپ کے سامنے ایک پیج اوپن ہے اس کا جو دوسرا پیج ہے اس کو پر بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ بتیں کہ آپ کو حکمتی امداد ابھی تک ملی ہے یہ نہیں ملی تو اگر آپ کو مل چکی ہے تو آپ بالکل اس کے لیے اپلائی نہ کریں آپ کے جب ڈیٹے کو ویریفائی کیا جائے گا نادرہ کی جانب سے اس وقت ان کے سامنے ساری ڈیٹیل آپ کی آ جائے گی لہذا آپ کے درخواست کو ریجیکٹ کیا جائے گا اگر آپ کو پیسے مل چکی ہے حکمتی امداد مل چکی ہے پہلے سے تو دوسرا اس کے بعد میرے سے جو سوال کیا گیا ہے وہ یہ ہے جن کو ہفتہ وار مزدوری ملتی ہے وہ کہ اس کو سیلیکٹ کریں تو دوستو جیسا کہ یہ جو پیج آپ کو سامنے اوپن ہے اس کا جو دوسرا پیج ہے اس کے اوپر سے ہم سے یہ پوچھا گیا تھا کہ آپ کو مہانہ سیلری ملتی ہے یا پھر ڈیلی بیس پہ آپ مزدوری لیتے ہیں تو آپ کو دو اپشن دیئے گئے تھے یہ بائی جو ہے یہ پوچھنا یہ چاہ رہا ہے جن کو ویکلی یعنی ہفتہ وار سیلری ملتی ہے وہ کس اپشن کو سیلیکٹ کریں تیسرہ تو اپشن وہاں پہ دیئے ہی نہیں گیا تو دوستو آپ ڈیلی بیس پہ جو آپ کو پیسے ملتی ہیں مزدوری ملتی ہے آپ نے اس کو سیلیکٹ کر لینا ہے آپ نے مہانہ کے اوپر کلک نہیں کرنا تو آپ نے ڈیلی کو کلک کر دینا ہے کہ آپ کو ڈیلی بیس پہ مزدوری ملتی ہے اس کی دوستو وجہ یہ بھی ہے کہ پہلے حصے میں ان تمام افراد کو بارہ ہزار پر دی جائیں گے جو ڈیلی بیس پہ مزدوری کرتے تھے جن کو مہانہ تنخواہ ملتی ہے ان کو دوسرے حصے میں پیسے دیے جائیں گے اس کی وجہ یہ ہے جو ڈیلی بیس میں مزدوری کرتے ان کے پاس اس وقت راشن ختم ہو چکا ہے ان کے بہت برے حالات چل رہے ہیں اور وہ تمام پاکستانی جن کو مہانہ سیلری ملتی تھی زہر بات ہے حکومت پاکستان کے جانب سے کافی زدہ اعلانات کیا گیا ہیں ان کمپنیوں کے لیے جو کہ اپنے مزدوروں کو فارغ کر رہی تھی ان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ اپنے مزدوروں کو فارغ نہ کریں آپ کے لیے ہم پیکج لا رہے ہیں تو کمپنیوں کو پیکج دیا جا رہا ہے حکومتی امداد دی جا رہی ہے جب تہاں وہ ان کو تنخواہ مہانہ مل جائے گی اس کے بعد دوسرے ایک بھائی ہے وہ یہ سوال کر رہا ہے کمپنی کا مالک نہ ہو تو پھر ہم کیا کریں تو دوسرے جہاں پہ آپ کام کرتے ہیں اگر کمپنی کا مالک آپ کے ساتھ بات چیت تو اس کی نہیں ہے تو آپ جس کے تحت کام کرتے ہیں آپ اس کا نام اور نمبر لکھ سکتے ہیں جیسا کہ آپ کسی ہوتل کے اندر کام کرتے ہیں اس ہوتل کا مالک کوئی اور ہے اور آپ کسی منیجر کے اندر کام کر رہے ہیں تو آپ نے اس منیجر کا نام لکھنا ہے اس کا فون نمبر وہاں پہ لکھنا ہے ٹھیک ہے دوستو اسی طریقے سے ایک بھائی پوچھ رہا ہے کہ میں موبیل شپ کو پر کام کرتا ہوں میں کس کا نام لکھوں تو دوستو آپ نے اپنے مالک کا نام لکھنا ہے یہ آپ کے چند ایک سوالات ہیں جن کے میں نے جوابہ دے دیئے ہیں ابھی بھی وہ تمام دوست جو کہ اپلائی کر رہے ہیں آن لین ان کو پروبلم پیش آ رہی ہے تو آپ بالکل میرے سے سوالات کر سکتے ہیں اس وڈیو کے کمنٹس کے اندر لکھیں جو آپ کو پروبلم پیش آ رہی ہے جو سوال آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں جو بھی اب سوال پوچھیں گے آپ کو انشاءاللہ بہت جلد اس کا جواب مل جائے گا اور مزید سوالوں کے جواب بھی آپ کو صرف ایک وڈیو کے اندر مل جاتے ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں یہ وڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس طرح کے مزید اچھچ وڈیو دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیں